بات اینٹ بٹھوں کی بھی کرتے ہیں کیونکہ لگاتار اینٹ بٹھوں کے خلاف جو غیر قانونی طور پر اس وقت وادی کے متدد علاقے مادی کے متدد جن میں سے بٹگام، انتناغ اور پلگام کے اندر جو اینٹ کے بٹھے اس وقت چل رہے ہیں ان کے خلاف مختلف مہم میں حصہ لیا ہے مہم میں حصہ تو لیا ہے لیکن اس مہم پر بھی لوگوں نے سوال اٹھائے ہیں جو نیشنل گرین ٹرگونل کی جانب سے بک کلن جو غیر قانونی طور پر چلائے جا رہے ہیں ریجسٹرڈ ہیں ان کے خلاف کاروائی اور سو ایلیگل اور ساتھی ساتھ غیر ریجسٹرڈ جو برک کلنس ہیں جن کی اینٹ کے بٹھے ہیں ان کے خلاف بٹگام کے اندر کاروائی اس کے ساتھ ساتھی انتاغ اور پلگام کے اندر تقریباً ایک سو چونتیس ایسے اینٹ بٹھے ہیں ازلا کے اندر جو بتایا جانا ہے کہ غیر قانونی طور پر وہ کام کر رہے ہیں لیکن اب لوگوں کی جانب سے بھی اس مہم پر سوال اٹھائے گئے ہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ مہم تو چلائی جا رہی ہیں لیکن جب اس کے خلاف کاروائی ہوتی ہیں تو ان کمرو کو بند کیا جاتا ہے ان یونٹو کو بند کیا جاتا ہے جہاں پر مزدور کام کر رہے ہیں جو اور دیگر جو سٹرکچرز ہیں ان کو بند کیا جانا ہے لیکن جو اینٹ بٹھے ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی ہے انہوں نے اس مہم کو فوٹو شوٹ قرار دیا ہے متعدد علاقے کے اندر خاص طور پر بڑھگام کے اندر جو اینٹ کے بٹھے ہیں ان کے خلاف کرنے کی ضرورت ہے یہ نیشنل گرین ٹربیونل کے جانب سے بازابتہ طور پر اس حوالے سے متعلقہ جو حکام ہیں ادارے ہیں انہیں ہدایت دی گئی ہیں ان جی ٹی کے سامنے ایک تین ریپورٹ رکھی گئی ہے اس ریپورٹ کے اندر یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ تین ازلہ کے اندر تقریباً 134 ایسے اینٹ کے بٹھے ہیں جو غیر قانونی طور پر بنے ہیں اور غیر قانونی طور پر کام بھی کر رہے ہیں کیامپین اگرچی شروع کیا گیا کہ ان تمام بٹھوں پر نظر رکھی جائے ان کو کلوز کیا جائے اور خصوصاً بڑھگام ذلے کے اندر جس طرح کی صورتحال بنی ہے تاں ابھی تک بھی پوری طرح سے حکم نامے کو عمل آیا نہیں گیا ہے اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا مقامی افسروں کی تالمیل اور مقامی افسروں کی جو بیک اینڈ پر اندر مالکان کے ساتھ رابطے اور رشتے ہیں کیا وہ ایک بڑی رکاوٹ ہے یا واقعی طور پر جو مالکان اینٹ بٹھا ہے وہ کہہ رہے کہ ہم نے تمام تر ضروری لوازمات پوری کیا ہم اس کے تحر چلیں لیکن ضروری طور پر نتنگ کیا جارہا ہے وہ صحیح ہے لیکن پی سی سی کی رپورٹ انجی ٹی کی رپورٹ یہ ساب بتا رہی ہے کہ تباہی بہت نزدیک ہو گئی ہے اگر آج بھی زلہ بڑھگام زلہ شپیاں اور دیگر علاقوں کے اندر صورتحال پر کابو نہیں کیا گیا تو انتہائی تباہی دیکھنے کو مل سکتی ہے اسپیشنی جب ہم بڑھگام کی بات کرتے ہیں توڑی دیر پہلے ہم نے توسمدان آپ کے سامنے رکھا اب بڑھگام کی ذکر دوبارہ کریں گے کیونکہ اطلاعات اور خبریں یہ ہیں کہ تقریباً ایک سو کے قریب بٹے ہیں اینٹ کے جو بڑھگام اور آسپاس کے علاقوں کے اندر چل رہے ہیں جن پر سوال ہے کہ کیا وہ صحیح طریقے سے چل رہے ہیں اور دو درجن سے زیادہ بٹوں پر یہ کہا گیا تھا کہ ان کو سیل کیا جائے کیوں انہیں پروپر سیل نہیں کیا گیا کیوں وہ آج بھی چل رہے ہیں ایک بڑا سوال ہے اشرف ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں اشرف ایک طرف سے بڑے بڑے کریواز کو کھودا جا رہا ہے مٹی نکالی جا رہی ہے دوسری طرف سے ندی نالوں کے اندر جو ایکسٹریکشن ہو رہا ہے جس طرح سے ریت باجری نکالی جا رہی ہے وہ دوسری تباہی اس وقت بڑھگام پورے انٹائر بڑھگام کے اندر بنی ہوئی ہے اور تیسری بڑی پریشانی یہ برک کلنس ہے جس کی وجہ سے اگری کلچر لینڈ آپ کا چلا گیا ہاٹی کلچر لینڈ پر برا اثر ہے اور اب یہ اطلاعات اور خبریں ہیں کہ حکومتی اداروں کے آشروات سے ہی غیر قانونی طور پر یہ ادارے کام کر رہے ہیں کس تک اس خبر کو ہم صحیح مانیں کیا کچھ گراؤنڈ زیرو کی ڈیٹیلز ہیں دیکھیں دوار جب ہم بڑھگام کی بات کرتے ہیں تو ظاہرن سے بات ہے بڑھگام کو جب جانا جاتا ہے دوسرے نام سے بٹو کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ یہاں سب سے بڑی انڈسٹری بڑھگام کے اندر وہ اینٹ کے بٹو کی ہے جہاں تک آپ نے بات کی جو کہ نیشنل گرین ریپلڈر کے طرح کو جو ہدایت دی گئی ایڈمیسٹریشن کو جو ہدایت دی گئی آپ کو میں بتاتا ہوں چلو کہ اگر ہم پروپر صلاح بڑھگام کی بات کریں جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ سو کریے ایسے اینٹ کے بٹے جو الیگل طور پر کام کریں مگر اس سے بھی زیادہ جو ہے تعداد بڑھگام کے اندر جو ہے الیگل طور پر کام کر رہی ہے اگر اس میں سب سے بڑا ہم والٹ دیکھیں وہ رینڈیو ڈپارٹمنٹ کا ہے کیونکہ سب سے جو بیسک ہوتا ہے وہ رینڈیو ڈپارٹمنٹ بڑھگام کیونکہ وہی پہلے ان کو ایک نو سی دیتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے یہ اب آبادی آبادی کے لیے اگریکلچر لینڈ کے لیے نہیں ہے اب یہ جو ہے یہ کنورٹ ہو چکا ہے اس کو آپ اینڈ کے بٹھے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں حالانکہ وہ زمین جو ہوتی ہے وہ اگریکلچر یا کسی بھی اور چیز کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں ہو سکتے ہیں مگر جو رینڈیو ڈپارٹمنٹ میں سب سے بڑا ہاتھ اسی کو ہوتا ہے کیونکہ پہلے انو سی وہی دیتے ہیں اس کے پاس باقی جو ڈپارٹمنٹ سے انو سی دینے ہوتے ہیں آپ کو بتاتے چلے پہلی بار پچھلے بھی جو ہے آئرپورٹ ایتھارٹی نے جو ہے اس گام سیڈ سے چانورہ سیڈ سے ایک نوٹس نکالی تھی کہ جتنے کی ایٹ کے بٹھے ہیں ان کو جو ہے یہاں پر دوسری جگہ شپٹ کیا جائے پھر وہ ہائی کورٹ چلے گئے وہاں سے انہوں نے کہا کہ نہیں ان کو اب ہائی ڈروپ بنا ہے کوئی پولوشن نہیں ہوگا وہ پھر بھی کام کر رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جب وہاں پر سب دانچہ بنا ہوا آتا ہے وہ کیا کرتے ہیں تعلہ لگاتے ہیں پھر وہاں سے نکلتے ہیں دس من کے بعد اس تعلہ کو کھلا جاتے ہیں کہیں نہ کہیں ایک ملی بغت کے طور پر جو ہی انڈسٹری بہت جا رہا ہے ڈپارٹمنٹ اگر ہم ڈپٹی کمیشن برگام کی بات کریں آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی جو ایک نو سی ہوتی ہے جو کہ ریشنل ڈریکٹر دیتے ہیں پولیشن کنٹرول موٹل جو نو سی وہی دیتے ہیں کئی لازٹیئر بھی ہم نے دیکھا انہیں کوئی نو سی پروائیڈ نہیں کی پھر بھی ایٹ کے باتے کام کر رہے تھے اور ڈپٹی کمیشن برگام کے پاس ایسی کئی فیالے آج بھی پڑی ہوئے جن کو وہ گنزٹ نہیں دے رہے پھر بھی ایٹ کے باتے اس کے بغیر بھی کام کرے تو کئی نہ کئی کئی ایسی اس میں لا پر رہے ہیں برتی جھارے جن کے باتے لگاتا کام کر رہے ہیں دوسرا ہے اس میں اگور فیکٹ میں آپ کو یہاں بتا دوں برگام کی جب ہم بات کرتے ہیں یہاں پر کہی پر بھی کسی کو کوئی کام کنا دو ایٹ کے باتے اور جو کریوز کی آپ نے بات ہے کیونکہ ایٹ کے باتے کے لیے مٹی کی ضرورت ہوتی ہے اس میں اس کا پیسے لے یعنی ہر ایک دپارپنٹ اپنے اپنے طرح سے دیکھتا ہے اور وہ لوگ اپنا کام الیگلی طور پر کر رہے ہیں اس میں جو جس طرح سے آفرکا نیشنل پین دورت کی طرح سے ان کو ہدایے دیں گے اس میں کاروائی ہوگی تھوڑا سا یہ نکلیں گے دفتور سے وہاں جائیں گے پھر بند کر کہ اس وقت آف سیزن ہے جو ایٹ کے باتے بند رہیں گے جو کام ہے وہ بند ہو چکا ہے تو اس ٹائم یہ کہنا کہ ان کے باتے کو بند کریں گے اس میں مجھے لگتا ہے آج تک کاروائی ہوئی ہے یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے ان کے ہاتھ کافی ہمیں کسے لمبے بھی ہیں جب کوئی ایٹ کے پٹے کو کوئی گرانے جاتا ہے تو وہاں ایسے ایسے سفارش آتی ہے تو دیپارٹمنٹ وہاں پر ہو جاتا ہے اپڈیٹ کرنے کے لئے کہ کس طریقے سے چراغ تلے اندیرہ بھی ہوتا ہے اور کس طریقے سے حکومتی ادارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ماحولیات کے تحفظ کو یقینی بنا رہے ہیں لیکن اپنے ہی افسر کس طریقے سے ان آرڈروں کی دجیاں بکھیرتے ہیں ڈیٹیلز رکھ رہے تھے اشرف بڑھگام سے